اگر ابھی تک آپ نے دو وائز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلی بچی کو لائے گیا پہلے اس کے پہلے دو تین ہسپیٹل میں لے جائے گیا کہ ہو سکتے شاید بچی کی جان بچ گیا لیکن فائنلی سیراد ہسپیٹل میں ہو گیا تو پڑا چلا کہ بچی نے دم توڑ دیا ہے اور اس کے بعد میں اس کو باقی کے اپچارکتہ کے لیے آئی ایم ہسپیٹل آیا گیا یہاں پہ یہ کافی گھوئی جمع ہوئی ہے بچی جو ہے ملسپل سکول کی تھی ان ساتھ نمبر سکول کی تھی بچی اور وہاں کے جو ٹیچرز ہیں ملسپل کورپیشن کے جو ٹیچرز ہیں وہ بھی یہاں پہ آئے ہیں اور سب سے پہلے میں بتا دوں کہ جو بچی تھی پتہ نہیں چلا تھا کہ کس کی بچی 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 خبر فیلی تھی کہ ایک سکول کی بچی ہے جس کو ایک ٹکاپ والے نے کوچل دیا ہے اب لوگ جو ہے پریشان تھے کہ کس کی بچی کس کی لیکن جب پتہ چلا تو پھر اس کے مابب بھی یہاں پہ آئے ہیں بچی کے لیکن ان سب چیزوں میں ہم اگر نظر دوڑا ہے تو اس کا ذمہ دار ہے جو حادثہ آج ہوا ہے اس کا ذمہ دار کسے ٹھہرایا جائے کیونکہ جہاں پہ یہ حادثہ ہوا ہے وہ ایک مارکٹ ایریا ہے مارکٹ ایریا میں اتنا زیادہ انکروشمنٹ ہوا ہے کہ لوگ اتنا زیادہ آتکرمنٹ کی ہے کہ جو دکان لگتی ہے دکان کے سامنے اور ایک ٹھیلہ گاڑی لگتی ہے اس کے آگے اور ایک ٹھیلہ گاڑی لگتی ہے پھر آنے یانے کے لئے جو وہاں پہ بلکل بھی راستہ نہیں بچتا ہے جس کی وجہ سے آج یہ حادثہ ہوا ایک جان چلی ہوئے تو ہم یہاں کے جو وہاں کے جو لوگ پرتین ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور وہاں کی جو سماتھ سباک ان سے بھی بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخر اس کے پیچھے اس کا ذمہ دار کونے اس حادثے کا ذمہ دار کونے بات کریں گے جو بچے کا جہاں پر خانتینگر میں ایکسینٹ ہو گئے تو اس کو لے کے آئی جیم میں آپ کتنی دیر سے کھڑے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب یہ حادثہ ہوا تو ہم ترند اس کو لے کے بھاگے سراز ہسپٹل لگے گئے سراز ہسپٹل جانے تک اس کی مردی ہو چکی تھی تو جب ہم آئی جیم میں لے کے آئے اس کو کتنے بری آئے آئے جیم میں آگے تقریباً دو گھنٹہ ہو گیا ہمارے دو گھنٹے سے بچے جو ہے رکشہ کے اندر ہی ہے ہم اندر جا کے پوچھے اوپر جا کے دین کے پاس جا کے چلہ پھوکار کیے تو وہ جو ماما رہتا کون ہے پتہ نہیں جو وارڈ بھوئی تھا اس کے پاس چاویوں لے کے کئی شہر میں گھوم رہا تھا چلہ پھوکار کرنے کے بعد بھی تقریباً دیڑھ سے دو گھنٹہ ہم کو چلانا پڑا اس کے بعد اس کی چاوی ملی پھر وہ اپنے اسپورٹ پر پہنچا چاوی لے کے ابھی پانچ مند پہلے ہی ڈاکٹر لوگ بول رہے ہیں کہ تھوڑی دے روپو چاوی لے کے آ رہا ہے ہمارے پاس چاوی نہیں ہے وارڈ بے گیا ہے چاوی لے کے آئے گا اور اس کے وجہ سے ہم کو انتظار کرنا پڑا جب زیادہ پبلک ہو گئی ہے پریشر بڑھا تو ہم لوگ اوپر تک چلے گئے اوپر جانے کے بعد پھر وہ لوگ سب جامع ہوئے پھر اتنے میں وہ پہنچ چکا تھا وہ ڈھولتے ڈھولتے موک کے اندر پان کاتے کاتے وہاں پہ آیا ہے اور وہاں جا کے کھولا ہے یہ اتنی بیو کی لاپروہ ہی ہے بہت برا کا ہم آمد آتا ہے بھی انڈی شہر کے آئی جیم ہسپیٹل کا یہ بولنا چاہوں گا ڈھولتے ہیں وہ سمسیہ ہے وہ سمسیہ ہے پھوری نہیں ہو رہی ہے اور نگرپالی کا جو کرمچاری ادھیکاری جو بھی اسٹاپ ہے وہ من مانی چل رہی ہے اور ہماری بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے یہاں تک کہ میں اس کی ذمہ داری جو تتکالین لوگ پرتی نہیں دیئے اس کو بھی دوں گا کیونکہ ہم نگرپالی کا کانسل ختم ہونے کے بعد بھی ہم نگرپالی کا کے اوپر دباؤ بنا رکھے تھے لیکن جو ہمارا تکالین لوگ پرتی نہیں دیئے اس نے کمیشنر پہ دباؤ بنایا کہ نگر سیوک کے یہاں لیٹر نہیں دینا چاہیے نہیں تو ہم یہ سب سمسیہ ہے نگر سیوک نہ ہونے کے باہوجود بھی ہم نگرپالی کا میں سب سمسیہ ہے رکھ رہے تھے کہ مارکیٹ ہے روڑ ہے راست ہے نال نالی گھٹر وغیرہ ہے لوگوں کے سمسیہ لے گئے جاتے تھے لیکن میں اس کا پورا پوری زمیدہ نگرپالی کا کہ تکالین کمیشنر کو دیتا ہوں اور لوگ پرتی نیدی کو دیتا ہوں ہے اور اس میں اس تھانی جو چوکی ہے وہ چوکی کے بھی جو بھی بیٹن رکھشے ہیں ان لوگوں کو بھی اس کے پر نظر رکھنا چاہیے اور جو پاؤتی وہ سولی جاتی ہے نگرپالی کا دوارہ پاؤتی وہ سولی جاتی ہے اس کے آر میں انکروزمنٹ بھیونڈی میں بہت بڑھ گیا ہے اور اسی کے آر میں بھاجی مارکیٹ میں بھی انکروزمنٹ بڑھا ہے اور اس پہ جو پاؤتی ہمارکیٹ میں سے آ رہا تھا چار پاک چھتری ویتری کو سب توڑ ڈھکا مارتے آیا ایک عورت کو ٹھوکا بھی اس نے پھر بھی یہاں کے جتنے اپنے گاڑی والے اس کو سبجن نے بولے بھائی گاڑی سیلو چلا گاڑی سیلو چلا گر گئے پھر اس نے سنا نہیں پھر آگے لگ کے آیا ایک ٹکڑے پہ گاڑی چڑھایا پھر ریوس لیا بچی کو نیچھے گیر گئی دن دونی سے نیچھے گیر اس کے سینے پہ چڑھ گئے خون سے موسے ناک سے اور کان میں سے خون پھیکنا چالوں گا گیا وہ جو اس کے ساتھ میں جو لڑکا تھا ڈرائیور کے سکینر تھا جو اس نے بچے نے اٹھایا لے کے بھاگا دعوہ کھانا اپنا میں اپنا میں دعوہ کھانے میں 20 ملڈ کے بات ڈاکٹر آیا اس کو دیکھنے کے لیے بچی کو 20 ملڈ کے بات بتایا کہ ڈیڈ ہو گئی یہ کریں پھر بھی ہم سے رہا نہیں گیا ہم نے دوسرے دعوہ کھانے میں لے کے گئے ڈاکٹر نے بولا تھوڑا پلچر یہ بچی کی سراج میں لے جاؤ سراج میں لے کے گئے سراج میں آئے تو بتائے انہوں نے کہ ڈیڈ ہو گئی بچی ڈرائیور کو مار کے ہم نے سب نے جتنے بھی تھے وہ بچی کو دیکھ کے وہ حلت پر دیکھے لے کے پکڑ کے چوکی میں لے کے گئے پھر ایک بچہ اور تھا اس کے ساتھ بچے کو بائک پر بٹائیں اور جو میرے ساتھ میں تھا وہ چھوکرا کنر اس کو ساتھ میں لے کے یہاں تک دوا کھانے تک آیا کیا کہیں گے آپ کے گھر کے سامنے ایک اتنی بڑا حادثہ ہو گیا بہت بہت حادثہ ہو گیا ایک ماسوم چھے سال کی بچی کی جانتے لے گئی تو اس میں آپ کس کو دوشی کرار دو گئے اس میں ایسا ہے یہ مارکیٹو ہمیشہ بھری رہی رہی تھی پہلے سے سب گاڑیاں جو ہے لگا رہی تھی لوگ اپنا دھندہ پانی کرتے ہیں لیکن اصل میں جو کچھ گاڑی کو روکنا چاہیے جو بڑی گاڑیاں جو آنا نہیں چاہیے سب سے جو بھی ٹائم ایک بہت دو بہت سنتا نہیں آتے ایک مال لے کے آتے وہ لوگ بھی کیا کریں گے اس کے لئے اب یہ اصل میں رستہ ہو گیا چھوٹا سمجھے ٹرافک ہو گئی زیادہ آبادی ہو گئی زیادہ بڑھ گئی اب وہ اصل میں مارکیٹ تو تھی نہیں ہوتا اب وہ مارکیٹ بن گئی تو اس میں پہلے مارکیٹ تھی ہو ترکاری کی اس کی کپڑا مارکیٹ بھی ہو گئی ہے اب یہ صاحب سے جو ہے بچیاں اسکول زیادہ ہو گیا چیمبر جو ہے وہ تھوڑا اٹھا ہے اس میں گاڑی کمیو چڑھتی تو ایسا بیلنس مارکی ہے تو اس سے زیادہ لقصان ہے اس کو ہم نے بندوبست کرنے والے اس کا بندوبست کرنے والے کچھ ڈالول اس کو بند کر دیں گے سمجھے یہ بات ہے اب کیا کر سکتے ہیں اس کو بڑا دکھ ہے ہم کو اس بات کا افسوس ہے اس کا افسوس ہے بات کا کیا ہوا دہا سمیر پورا ڈیٹیل بتائیں گے آپ کے گھر کے سامنے نہیں میں تو تھا نہیں لیکن جو گھر کے سامنے جو ہیں ڈینیز لائن کے چیمبر ہے روڈ سے بہت اچھا ہے اور روڈ ہے نیچے کھڑا وہاں جا آتا ہاں ڈوڈینز اٹھا ہے اس کی وجہ سے ماملہ ایسا ہے کہ ہم لوگ مارکٹ میں دھندہ کرتے ہیں اور دھندہ کرنا شروع تھا اور مارکٹ اتنا مروش پہ تھا یعنی مارکٹ بھرنا بھی شروع تھا تو یہ گاڑی آ رہا تھا فاسٹ تو اس کو ماں بھی کیا کہ بھائی توڑا سیلو چل اور چھتری بھی ٹھوکا یعنی مارکٹ میں تو اس کو مولا آرام سے چل تو وہ بولا ٹھیک ہے بھائی پھر وہ آگے گیا تو وہ پھر بعد میں معاملہ ایسا ہوا کہ معلوم پڑا کہ اسی گاڑی والے نے ایک بچی کے آنگ بھی سے گاڑی چڑھایا ہے آگے پچاس منٹر آگے تو وہاں سے پھر ایک آدمی یعنی بچے کو بھاگتے ہوئے لے کر آیا ہے ڈرائیور بھاگا نہیں پہلے سے اس کی سپیٹ زیادہ تھی ہاں یہ وہاں آگے گیا اس کو ماں کیا لیکن اس کے بعد معلوم پڑا کہ اس گاڑی والے نے حادثہ کر چکا ہے کچھ بچی کے آنگ پہ گاڑی چڑھ چکی ہے لیکن ہم کو معلوم ہے کہ بچی کی ڈیت ہو گئی ہے تو وہاں سے وہ گاڑی والا یعنی جو بھی بچی کو لے کر آیا بھاگتے ہوئے خون سے تو اس وقت ہم کو معلوم پڑا کہ آگے حادثہ ہوا ہے تو پھر ہم ہم لوگ سب مل کر اس کو دوا کھانے لے کر بھاگے ہم لوگ سب سے پہلے اپنا میں گئے تو اپنا میں ایسے ہی جیسے کہ چاند بھائی دیئے ابھی تو اپنا والے نے ڈیریک کہہ دیا کہ بچی کا یعنی ڈیت ہو چکی ہے بچی کی تو ہم لوگ پھر بھی گاڑی والا رکشاڑا ہم لوگ پھر گئے بولے نئی چلو اس کو نوبل میں لے گے چلو بچی کے ماں باب کو اس بارے میں پتہ چلو نہیں اس وقت کچھ بھی نہیں معلوم تھا کیونکہ اس وقت بچی کی جان ضروری تھی کہیں بھی دھیان نہیں دیتے ہوئے ہم لوگ بچی کی جان کو لے کر یعنی فوراں اس کو اسپتال میں لے کر جانے کی پوشش کریں ہم لوگ نوبل اسپتال جب گئے تو نوبل چھیک ہے تو بچی کی پل چل رہی اس نے کہا کہ آپ فوراں جاؤ سیراج اسپتال لے گا تو جیسے کہ آپ لوگ وہاں پہ دھندہ کرتے مارکٹ میں دھبان لگاتے تو اب آپ لوگ تو کیا لگ رہے اس ماملے میں مطلب کیا ہونا چاہیے راستہ چھوڑا ہونا چاہیے ایسا کوئی ڈھوکم ڈھاکی ہوئی ہے یہ فورس ٹائم ہوا ہے تو یہ فورس ٹائم ہم لوگ کے لئے کیا ہے کہ ہم لوگ آئندہ اس چیز کو دھیان دے گئے کیا آئندہ کبھی ایسا حصہ نہ ہو اس کے لئے جو ضروری ہو وہ ضروری کرنے کو بھی تیار ہوں چاہے وہ مولے آلے ہوں ساتھ میں مارکٹ میں جو گاڑیاں لگتی ہیں جو بھی بھائی کپڑوں کی وہ آدھے روڈ پہ رہتی ہے ماملہ ایسا ہے کہ وہ پہلا تو باہر گئے چونکہ اپنے جو علاقے کے گاڑی والے وہ مارکٹ سے نہیں آتے اگر کوئی آتے تو باہر کا آدمی مارکٹ میں آتے مومبائی کا ہے کوئی کا ہے رکشہ لے کوئی نہیں آتے باہر کا آدمی مارکٹ میں انٹری میں آتے تو یہ چاہیے کہ وہ باہر کے جو لوگ ہیں یا تو ان کو دوسرے ہستے بھیجا جائے یا تو پھر سب مل کر اس کا ایک انتظام کریں مارکٹ کا کوئی سسٹم مانا ہے تاکہ ایسا کچھ ہستہ نہ ہو تو آج ہی وزٹ کیجئے ڈاکٹر میشا کریسٹل سکین کلینک ایڈ عبداللہ آرکیٹ فرسٹ فلور ابو ویریٹی سپر بزار بیسائیڈ پتھر سکول منڈائی بھیورڈی